میں تو تنی تحرینیں آپ نے سن لی اب اپنے باپ یزید کے بارے میں کتنی تعریفیں کرتے وہ بھی پہلو دیکھتے چلیں سوری ہے بہت بہادر بہت ساہت دادو دہش بہت سخی ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا تار یزید یہ جب کبھی دمشت اسے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی شادی ہو جائی کرتی پورا مدینہ میں غلغلہ مجھایا کرتا تھا تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ترینڈ کیا ہے بتائیے جو آدمی چیتے کو ترینڈ کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کے بہادری کا کیا عالم ہوگا دنیا کے واہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کرنے کے لیے پہلے ترینڈ کیا ہے جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا عالیٰ کا ہوتا ہے اس کے یزید نانت اللہ علیہ کی بہادری دیکھنے آپ بے ہاتھ بہادر نہیں بہادری نہیں بے ہاتھ ہماریا اٹھا لیا تو اس کے جیسے بے ہاتھ ہاتھ نہیں ہے اس کی اتنا بہادر اس کے امی سے رہا تھا کیا ہے اس کو پتا کیا ہے چلا کیتنا مہادر ہے کیونکہ بھائی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یزید کسی جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں کسی جنگ میں نہیں گیا ایک جنگ میں لیا اور اسی کو لے کے دورتے ہیں اب اس کا بھی پوس ماتا ہوں گا کس دن دنیا کی جنگ میں گیا کس نے بھیجا امیر امامیہ نے تو تاریخ میں یہ بھی تو دیکھنی ہوا تھا کہ گیا تو کیا کیا ہوا وہ نہیں بتائیں گے یہ پہلوان لوگ وہ بتا رہے ہیں تب بہ یزید ننگے ہو جائے گی کیونکہ مورخین نے لکھا الودایہ تک میں ابن تصیر نے لکھا ابن حصیر نے لکھا امام طبری نے لکھا امام حضر مکی نے لکھا شاہد الحق نے لکھا سب نے لکھا کیا لکھا امیر امامیہ نے دھکے لکھے میں جا 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 کبھی تو مٹی کے پینٹ کچھ کرتا نہیں ہے کس تو دنیا کی جنگ میں جا وہ ملی کٹا کے کم سے کم شہیدوں میں نام لکھا گیا بھی تو کتنے دور تقریباً تیس سے پہتیس چاریس کلومیٹر دور میدانے جہاد سے میدانے جنگ سے بہار خیمے لگائے اور وہاں حیزہ پھیل گیا کس تو دنیا میں ابو ایو انساریو جنگ میں شریک تے صحبیہ رسول وہاں حیزہ بھی پھیلا یہ چند بھی لگتے ہیں اور حیزہ کے بھی شکارے صحابہ اکرام اور اس وقت کتاب وی وگرہ جو کس تو دنیا کی جنگ میں کہتے ہیں روم کا شہر تھا کس تو دنیا روم کی راجدانی اور روم جو تھا اس وقت دنیا کا سپر پاور کنٹری تھا اب اس کے بارے میں آئیں گی بات تو اب بہرحال یہ گیا خیمے دور لگا ہے وہاں اس شیر پڑتا ہے جس کو انہیں کسیر نے البدایہ میں نقل کیا اور شیر کا مفہم یہ تاربی شیر اس کا مفہم اتا رہا ہوں کیونکہ شیر مجھے یاد نہیں ہے کہتا ہے کہ وہاں حیزہ بھی پھیلا ہوا ہے وہاں جنگ کے شولے بھی بھڑا کر رہے ہیں لوگ دو ماؤں کے شکار ہیں دو بلاؤں کے شکار ہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اپنی بیوی ہمیرہ کے پہلوں میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہوں شراب پیتا رہا ہوں کتال نہیں کیا کسی نہ جنگ کی کسی حد کبھی مچھر نہیں مارا اس نے پر کیا تلوار اٹھائیں گا چھتیس سال کے عمر میں تو مر گیا ہو بہت زیادہ عمر کا نہیں تھا ہو چھتیس سال کے عمر میں اس کی موت ہوئی ہے بہتیس سال میں خلافت کا دعوے دار بنا چار سال زندہ رہا خلافت کے دعوے کے بعد اور چار سال شادت حسین کے بعد ایک دن میں چین سے نہیں سو سکا یہاں تک تاریخوں میں آتا ہے کہ جب سوتا تھا تو امام حسین کو نظر آتے تھے نین میں اور حسین پاک ایک جملہ کہتے ہیں نظر آتے کس چرم ہے تُو نے مجھے کٹ لگیا چار سال تک چین کی نین نہیں سو سکا آخر میں کتے کی موت مارا گیا ایک بیماری میں مگر انہوں نے اس بیماری میں مرنے کو بھی بڑا ڈرامائی اندار میں پیش کروں گا تو بہر بہت دور تھا بہت سکی سکی کتنا تھا یزید اتنا سکی کہ دار یزید اس نے بنا رکھا تھا مدینے میں گھر اس کا نام تھا دار یزید یزید کا گھر اور جب وہاں یہ آتا تو لوگوں کی چانلی ہو جاتی تھی سارے غریب مسکین ارے بھاو چلو یزید آگیا یزید آگیا سب چندہ اندہ دھنہ لینے نکل پاکتے تھے مکھی چیوز کنجوز یزید تمہار سو پیر اٹھا سو پر روپیے لٹانے والا وہ کیا ثقاوت کریں گا ارے جو پورے مسلمانوں کے بیت المال کبسہ کر کے بیٹ چکا تھا وہ کیا کسی کو دیتا سقی یزید نہیں تھا خدا کی قسم سقید حسین پاک اور ایسے سقید ہیں کہ دنیا مانگی گئی تو دنیا دی گئی اور کسی نے اقبار آخرت مانگی تو وہ بھی دی گئی آنے والا ایک شخص آیا تھا امام علی مقام کے بعد کہا امام میں بڑا غریب ہوں بڑا مسکین ہوں دس ہزار روپے اگر آپ دے دیں دس ہزار دیرا میری بیٹی کی شادی ہے میری بیٹی کا نکہ دکا ہو جائیں گا دس ہزار دینا کمال نہیں ہے آپ سے اگر کوئی ایک لاکھ مانگے آپ دے دیں یہ کمال نہیں ہے امام نے کیا کیا ہے اس نے دس مانگے اپنے غلام سے کت تیس ہزار دیرم دوئی سے اب آپ کہوں گے اس میں بھی کونسا کمال ہے تھوڑا بڑا کے دے دیا نہیں اب دیکھیں امام کی سوچ دیکھیں تو وہ کہتا امام مجھے تو دس ہی کافی ہے دس میں میرا کام چل جائیں گا آپ نے فرمایا نہیں یہ بیس ہم نے اپنی خوشی سے دیئے اور بغیر مقصد کے نہیں دیئے جانتے ہو بیس کیوں دیئے دس تو تیرے وہ ہے جو تیری ضرورت ہے دس زیادہ ہم نے وہ دیئے کہ تُو نے ہمیں سقی جانا اس اچھے غمان کے اول ہم نے بطور انام دس دیا ہے اور دس مزید اور اس لیے دیئے کہ تُو اپنے گھر سے چل کر جو ہمارے گھر تک آیا ہے یہ تقریب کا موضع ہے اس کو ثقاوت کہتے ہیں کہ کیا یزید کی ثقاوت کا تقاول حسین پاک سے کر رہے ہیں خبیص آنے والا ایک شخص آیا کہا سرکار حج کرنے جانا چاہتا ہوں یہ ایک لاکھ روپیہ درہا میں امانت کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں آپ اس کو رکھیں کہا اختیار دیتے ہو کچھ اس میں تصرف کروں کہا آپ کو اختیار ہے آپ چاہے تو خرچ کر لیں لیکن حضور مجھے ایک لاکھ ملنے چاہیے کہا ٹھیک ہے حج کر کے لوٹے آئے کہا حضور میرا ایک لاکھ روپیہ وہ امانت جو دے گیا تھا کہا بیٹھو گلام خجور لاؤ پانی لاؤ خجور آگئی پانی چھو آئی سب خجور بکھا لیجیے پانی پی لیجیے پھر کہا گلام دے جاؤ وہ ایک لاکھ درم کی پوٹلی لے آؤ گلام گیا ایک پوٹلی لائیا ایک لاکھ درم ترک دیا امام کیا فرماتے ہیں اے حاجی صاحب سن لیجیے یہ ایک لاکھ روپیہ ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا مگر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ وہ ایک لاکھ روپیہ آپ نہیں ہیں جو آپ نے خواہ چھوڑا تھا وہ بے اہمی وہ سکھے نہیں ہیں اثر میں ہوا یہ کہ جب آپ یہ ایک لاکھ دے کر چلے گئے تو کچھ غریب اور مسکین میرے پاس آئے اپنی حاجتیں انہوں نے بیان کی تو میں اس کو تقسیم کرتا رہا دیتا رہا دیتا رہا حتی کہ آپ کا پورا ایک لاکھ روپیہ ضرور بار مساقی پہ میں نے خرچ کر دیا پھر جب آپ کے آنے کا وہ قریب ہوا تو میں نے ایک لاکھ روپیہ کا اور انتظام کیا یہ وہ ایک لاکھ روپیہ ہے یہ بے اہمی وہ رقم نہیں ہے رقم بزل گئی مقدار اتنی ہے چونکہ میں نے تصرف کیا اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں جب آپ ایک لاکھ روپیہ لکھتا کیا اپنا حاجی صاحب بڑے شرمن دعوے کا سرکار وہ تو آپ کو اختیار تھا اس پر معافی کی کیا ضرورت ہے ہم تو آپ کے صدقے میں کھاتے ہیں آپ کا صدقہ ہے کہ یہ ملتا ہے یہ پال اللہ نے آپ کے وسیلے اور صدقے میں اگائے ہیں ہمیں جو نیوالے اور دانے ملتے ہیں آپ کے صدقے میں جب حاجی صاحب نے جملے کہے تو امام سمجھ گئے یہ ٹنٹان آٹن سننی ہے وہاں بھی نہیں ہیں کیونکہ صدقے اور وسیلے کی بات کون کرتا ہے سننی وہاں بڑا تو بلتا ہے ڈائریک وہ تو ماں کو بھی کوستا ہے کیوں پیٹ میں رکھا نو میں نے میں خود ہی آنے والا تھا ڈائریک کیوں وہ تخلیب رکھی خاموں آپ تیری بھی عزت کرنا پڑتا ہے ہمارے دھرم میں تو نبی کی عزت نہیں آپ تیری بھی کریں ہم تو ڈائریک والی ہیں سیب اللہ تو اب کہا کہ تو نہیں ہے یہ خوششقیدہ ہمیں بحث سے محبت ہے کہا حریص صاحب آپ کو ہم سے بڑی محبت ہے تو پھر میں ایک پیشکش رکھتا ہوں کہا سرکار فرمائے کہا وہ ایک لاکھ جب ختم ہوئے اس کے بعد بھی کچھ مسکین آئے انہوں نے پھر اپنی حاجتیں پیش کی لیکن میں پاس سوک روپیہ نہیں تھے ایک لاکھ روپیہ آپ کے دینے کے لئے انتظام بھی کرنا تھا میں نے انہوں سے وعدہ کیا کہ کسی اور موقع پہ آپ آؤ رقم کا اعتلام کر کے تمہاری حاجت پوری کروں گا اگر تم یہ ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو تو فتن ہبا کر دو تو اس کے اول میں تمہیں جنت دے دوں سبان اللہ یہ ہے سقاوت یہ حضید کے تو خود الانے پڑے ہوئے وہ کیا جنت دیں گا وہ بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے حالی صاحب نے جیسے سنا کا سرکار اس سے بڑی کیا بات ہوں گی یہ ایک لاکھ آپ کے ہوئے مگر ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ جو آپ نے کہا لکھ کر دے دیجئے سبان اللہ غلام کا وعد ہے غلام کاغذ لاؤ کلم لاؤ کاغذ کلم آئے امام نے لکھا میں حسین ابن علی نواز رسول فلاہ ابن فلاہ حاجی کو اتنی رقم کے ور جنت کے یہ یہ محل دیتا ہوں ہے رب خائنار یہ حاجی جب تیری بارگاہ میں پہنچے اس کو یہ محل دے دیے جائے سبان اللہ یہ حسین ابن علی کا وعدہ ہے حاجی سے کاغذ دیا حاجی صاحب نے کاغذ کو بوسا دیا چوما